اسلام علیکم میں ہوں شازیب خانزادہ سابق صدر عاصف علی زرداری کے کل حامد میر صاحب کو دیئے گا انٹرویو اور اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے متعلق ریمارکس کے بعد چونکہ دینے والی پیشرف سامنے آئی ہے بلاول بھٹو زرداری جو گزشتہ کئی دنوں سے پارٹی کی سیاست میں انتہائی متحرک تھے شہر شہر جلسے کر رہے تھے پارٹی کو انتخابات کے لیے تیار کر رہے تھے اور ستر سالہ بزرگوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دے رہے تھے وہ اپنے والد کے غیر معمول انٹرویو کے بعد اچانک دومی روانہ ہو گئے ہیں اور اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کی پروفائل پکچر بھی تبدیل کر کے اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اپنی تصو اور کہہ رہی ہے کہ وہ کل دوپہر ہی کو روانہ ہوئے تھے مگر خبریں یہی سامنے آتی رہی ہیں کہ بلاول بھٹو آج ہی دوبئی روانہ ہوئے ہیں اور پھر آج ہی یہ خبر بھی آگئی ہے کہ آصف علی زرداری بھی اچانک دوبئی روانہ ہو گئے ہیں گزشتہ رو حامد میر کو دیے گا انٹرویو میں آصف علی زرداری نے واضح کیا تھا کہ پیپس پارٹی کی کمان ابھی انہی کے ہاتھ میں ہے بلاول کچھ بھی کہیں لیکن حتمی فیصلے انہوں نے ہی کرنے ہیں خود بلاول کو ٹرین نہیں ہوئے ہیں اور تجربہ تجربہ ہوتا ہے آج ہی دوبئی زرداری نے کہا تھا کہ بلاول کو رکوں گا تو کہے گا کہ آپ سیاست کرو میں نہیں کرتا یہ پولیس سٹیشن نہیں ہے کہ گوڈ کب بیٹ کب کھلا جائے بلاول پوری طرح سے ٹرین نہیں ہوئے اس کو بھی ٹرین کر رہے ہیں مجھ سے ٹیلنٹڈ ہے مجھ سے زیادہ ایڈوکیٹڈ ہے ہیز بیٹر سپوکن دن می مگر ایکسپیرینس ایکسپیرینس آج کل کی جو ینگ جینریشن ہے ان کے اپنی سوچ ہے اس کو کہ میں رکوں گا تو وہ اور مسئلے ہوں گے وہ کہے گا اچھا آپ ساست کرو میں نہیں کرتا پھر کیا کروں گا یا آپ گوڈ کب اور بیٹ کب تو نہیں کھیل رہے تھے پیٹا گوڈ کب اور بیٹ کب یہ کوئی پولیس سٹیشن نہیں ہے جہاں گوڈ کب کھلا جائے بیٹ کب کھلا جائے کسی اسے کنفیشن نکالنے کے لیے ایکیوز سے یہ اگر بزنس میں بلاول میرے ساتھ ہوتا تو بھی اس کی یہ سوچ پوزیشن ہوتی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے سیاست میں وہ کہتا ہے کہ ہماری سوچ پر چلیں آپ تو یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے حامل میر صاحب نے آسیدوداری صاحب کو بلاول بھٹو زرداری کا بیان بھی سنوایا جس میں بلاول ستر سالہ بزرگوں کو گھر بیٹھنے کا مشورہ دے رہے ہیں اس پر آسیدوداری نے کہا کہ بلاول صرف مجھے نہیں بلکہ سب کو کہہ رہے ہیں نئی نسل کی سوچ ہے کہ بابا آپ کچھ نہیں جانتے آپ کو کچھ نہیں آتا بلاول کو بھی ٹکٹ میں دوں گا بی بی اسے میرے پاس چھوڑ کر گئی ہیں لیکن ابھی انہوں نے تین چار دن سے ایک اور بات کہنی شروع کی ہے کہ یہ جو بابے ہیں یہ گھر بیٹھے ہیں بزرگ جو ہیں ان کو چاہیے ستر سال کی جو سیاست ہے اس کو ختم کر دیں وہ بھی ذرا سن لیتا کہ آپ کو پتہ چلے ہیں انہوں نے کیا کہا یہ ستر سال کے بابے جن کے پاس ایک الیکشن اور ایک اسیمبلی بینڈے کا موقع ملیں کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں اور پرانے سیاستانوں کو گھر بٹھانا پرے گا بلاول صاحب ایکچولی کس کو کہہ رہے ہیں سب کو یہ کہہ رہے ہیں صرف مجھے نہیں کہہ رہے ہیں اچھا آپ کو بھی کہہ رہے ہیں ہاں سب کو کہہ رہے ہیں اچھا جو ان کی یہ نئی پاوت کی جو سوچ ہے نا وہ تو بابا یو نو ناثنگ آپ نے نہیں سنا ہے یہ ہر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بابا کو آپ کو تو آتا کچھ نہیں میرے کو آتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا طرز فکر اور بلاول صاحب کا طرز فکر کافی مختلف ہے تو پھر ایک ہی پارٹی ہے اور نہیں دو پارٹیاں ہیں اچھا ٹرپل پی ہے ایک فور پی ہے فور پی میرے پاس ہے میں اس کا پریزیڈنٹ ہوں ٹرپل پی کا پریزیڈن جو ہے وہ چیئرمن جو ہے وہ بلاول ہے اور پارٹی کانڈیڈیٹس کو ٹکٹس جو ہے وہ میں دیتا ہوں اور بلاول صاحب کو بھی آپ نے ٹکٹ دینا ہے اببا اببا ہوتا ہے نہیں بی بی صاحبہ چھوڑ کے میرے پاس گئی ہے نا وہ امانت میں میرے پاس ہاں جو ایک بی بی کی بی کی بیل ہے اس میں انہیں مجھے چھوڑا ہے ٹھیک ہے وہ تو پیپلز پارٹی کا اور ہمارا اخلاق ہوتا ہے جس میں ان کے پاس تلوار ہے آسی فلی زرداری نے انٹریو میں محترمہ بینظیر بھٹو کی جس وسیعت کا تذکرہ کیا ہے اس کے نقاط بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد ان کی وسیعت سامنے آئی تھی اور انہوں نے اپنی وسیعت میں لکھا تھا کہ میں پیپلز پارٹی کے آفیشلز اور میمبرز کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ سب کو لیڈ کرنا میرے لیے اعزاز تھا مجھے پاکستان کے مستقبل کے فکر ہے انتیاء پسندی عامریت غربت اور جہالت کے خلاف اپنی جنگ جاری رکھیں میں چاہوں گی کہ اس انٹریم پیریٹ یعنی عبوری وقت میں میرے شہر آسیف علی زرداری پارٹی کو لیڈ کریں اس وقت تک کہ جب تک آپ اور وہ مل کر فیصلہ کریں کہ پارٹی کے لیے کیا بہتر ہے یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آسیف علی زرداری بہدر اور بائزت شخص ہیں انہوں نے ٹارچر کے باوجود بغیر جھکے ساڑھے گیارہ سال جیل میں گزار دیئے ان کے پاس وہ سیاسی خط کارٹ موجود ہے کہ جو پارٹی کو متحد رکھ سکے میں دعا گو ہوں کہ آپ سب کو ہماری پارٹی کے منیفیسٹو پر عمل درامت کرنے میں کامیابی ہو اور ساتھ ساتھ آپ سب کو پاکستان کے غریب اور پیسے ہوئے طبقے کی خدمت کرنے میں کامیابی ہو اسی وسیعت کی بنیاد پر آج بھی آسیف علی زرداری کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو کو بی بی میرے پاس چھوڑ کر گئی ہیں جبکہ تیس دسمبر دو ہزار ساتھ کو بلاول بھٹو زرداری نے کہا تھا کہ جب تک میں تعلیم مکمل کر رہا ہوں اس وقت تک میرے والد پارٹی کو چلائیں گے یونیورسٹی ختم ہونے کے بعد میں پارٹی کی قیدت کروں گا جبکہ اسی دن آسیف علی زرداری نے کہا تھا کہ میں بلاول کو اسسٹ کروں گا ہم پیپلز پارٹی کے ان کے ادنا فالوورز وہ ہماری قائد آج بھی ہیں کل بھی ہیں ہمارے مرتے دم کے لاخر سانس تک ہماری قائد محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ رہیں گی بھٹو کی تصویر بے نظیر بے نظیر کی تصویر بلاول میں از ایک کوچئر پرسن آف پیپلز پارٹی ان کو اسسٹ کروں گا مفدوم صاحب کو اسسٹ کروں گا پارٹی کو اسسٹ کروں گا اور جتنے بھی پارٹی کے مسئلے ہیں یا جو پارٹی کی ضرورتیں ہیں ان کو سلجانے کی کوشش ضرور کروں گا یہ ان کی ویل تھی محترمہ کو پتا تھا کہ میں نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا ان کو پتا تھا کہ میں ام این اے کا کینیڈیٹ نہیں ہوں اس کے باوجود یہ ویل کی ڈیٹ جو ہے یہ سسٹینٹھ کی اکٹوبر کی ڈیٹ ہے جو کہ ان کے آنے سے دو دن پہلے کی ڈیٹ ہے اس ویل پہ اس لیے یہ ازیوم میں کر سکتا ہوں کہ اس کی وزڈم کیا تھی ان کی وزڈم یہی تھی کہ آسف زرداری جو ہے وہ پارٹی کو لیڈ کرے ان مشکلات میں ان مشکل حالات میں اور پارٹی کی چیرمنشپ ایسے شخص کو دی جائے جو کہ فیڈریشن کی علامت بن سکے میری نظر میں بلاول زرداری کی جگہ پہ ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو کہ پیپلز پارٹی کو اور فیڈریشن کو ساتھ رکھ سکے بلاول نے خودشد اور میرے بچوں نے خودشد اپنا نام بدلنے کا آج فیصلہ کیا ہے آج سے بلاول کا اور میرے بچوں کا نام ہوگا بلاول بھٹو زرداری دیکھنا جیسا لگ رہا ہے کہ پارٹی کی قیادت سمالنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آصف علی زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا سربراہ میں ہوں اس لئے بلاول بھٹو کو بھی ٹکٹ میں ہی دوں گا اہم بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین محترمہ بینظیر بھٹو کی زندگی میں ہی ہونا ضروری تھا ساتھ ہی جس جماعت کا سربراہ سزایا آفتہ ہو وہ جماعت الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی اس وقت پیپلز پارٹی کی تاہیات چیئرمن بینظیر بھٹو جلا وطن تھی ساتھ ہی انیس سو نین نانوے میں نواز شریف کے دور حکومت میں بینظیر بھٹو صاحبہ کو اعتصاب عدلت نے نا اہل قرار دی دیا تھا لہذا پیپلز پارٹی نے قانونی پیچیدگیوں سے نمٹنے کے لیے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے ایک نئی پارٹی ریجسٹر کرا لی اور مقدوم امین فہین کو اس کا سربراہ بنا دیا گیا تاکہ پیپلز پارٹی کو الیکشن لڑنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے مقدوم امین فہین کے بعد عاصف علی زرداری پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سربراہ بنے اور آج بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جس کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری ہیں اس کے پاس تلوار کا نشان ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جس کے چیئرمن آسف علی زرداری ہیں اس کے پاس تیر کا نشان ہے جس پر پیپلز پارٹی الیکشن لڑتی ہے اور اس کی وجہ سے آسف علی زرداری نے کہا ہے کہ ٹرپل پی اور فور پی دو الگ جماعتیں ہیں جو اتحاد کرتی ہیں مگر سوال یہ ہے کہ اب دو جماعتیں کیوں ہیں جن میں سے الیکشن لڑنے والی جماعت کی اختیارات آسف علی زرداری کے پاس ہیں یعنی آسف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری دو الگ الگ جماعتوں کے سربراہ ہیں اور حالیہ کچھ عرصے میں یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری نے آسف علی زرداری کے ساتھ اختلاف رائے ظاہر کیا ہو اس سے پہلے بلاول بھٹو قومی اسمبلی میں یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف اور آسف زرداری کو ایسے فیصلے دینے چاہیے جن سے میرے لیے اور مریم نواز کے لیے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جیسے تیس سال آپ نے سیاست کو بھگتا ہے ویسے ہی ہم بھی بھگتے ہیں صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ ہو جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تیس سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے تیس سال ہم سیاست کریں اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری اجارہ بھی دے چکے ہیں کہ کچھ معاملات میں عاطف علی زرداری نے ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں لیول پلینگ فیلڈ سے مطالق بلاول یہ کہہ چکے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ہمارے تحفظات کو دور کیا جائے ورنہ ہماری درخواست ہے کہ صدر زرداری صاحب سے کہ میرے ہاتھ پھر نہ باندھے جائیں تی سی میں مجھ سمیت دوسرے جو ہمارے پارٹی کے عددار تھے جو ہمارا اعتراضات تھے لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے وہ ہم نے صدر زرداری صاحب کو اختیار دیا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہمارا اعتراضات ہے وہ کھایا جائیں کم از کم ہمارا لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے ان اعتراضات کو اڈریس کرنا چاہیے ورنہ ہمارا ریکویسٹ ہے صدر زرداری صاحب سے کہ میرا ہاتھ پھر نہ باندھا جائیں سورتحال پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہنوما پاکستان پیپس پارٹی موجود ہیں جو پارٹی کے سینر کارکن بھی ہیں مگر بلاول بھٹو زرداری کے بھی خاص طور پر قریب ہیں انہیں میر کراچی بنانے میں بلاول بھٹو زرداری کا بڑا اہم کردار ہے ہمارے ساتھ مرزا واب صاحب موجود مرزا واب صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں ڈوائن کرنے کے لیے یہ اچانک ہوا ہے کہ پہلے بلاول ستر ستر سال کے بابوں کی بات کریں پھر زرداری صاحب انہیں جواب دیں پھر انہیں ٹرپل پی اور فور پی یاد دلائیں پھر بلاول بھٹو اپنی ڈی پی چینج کریں اور ملک سے چلے جائیں پھر زرداری صاحب کے بھی جانے کے خبر آئے اختلافات ہیں یا نہیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شازیب میں آپ کا انٹرو سارا سن رہا تھا آپ کی انٹرو سننے کے بعد دونج دے سینیریو کی کہانی آپ نے بلکل پیش کر دی میں سمجھتا ہوں اس کو تھوڑا کانٹیکس سمجھنے کی ضرورت ہے بلاول صاحب جو ہیں وہ آج نہیں گئے ہیں دبائی وہ کل چلے گئے تھے انٹرو سنے پہلے اور ان کا یہ پری شیڈیولڈ ٹرپ تھا ان کی فیملی وہاں پر موجود ہے ان کی بہنیں وہاں پر موجود ہیں یہ پہلے سے ڈیسائیڈ تھا اور وہ اپنے شیڈیول کے مطابق گئے ہیں اور غالباً منڈے کو واپس آ جائیں گے تیس تاریخ کو پیپلز پارٹی کا جو کنوننشن ڈے قرار دیا جاتا ہے 30 نویمبر کو کوئٹا میں ہمارا جلسہ ہے اس کے اندر بھی بلاول صاحب ہوں گے تو یہ جو ساری کہانی کی آپ کی ازمشن ہے کہ بلاول صاحب شاید کوئی نراز ہو کے چلے گئے ہیں اور کوئی پرابلم ہے میں اسے اختلاف کرتا ہوں اور اسے اگری نہیں کرتا اگر آپ اختلاف کرتے ہیں اور آپ اگری نہیں کرتے تو ایک آپ کے پارٹی کے لیڈر ہے رہنوما ہے وہ اپنے آپ کو اگلے وزیر آزم کے طور پر پیش کر رہے ہیں اور آپ کی پارٹی بھی کہتی ہے وہ اگلا وزیر آزم ہونے چاہیے اور ان کے والد صاحب ایک انٹریویو میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ ٹرین نہیں ہے اب انٹرینڈ آدمی کو کوئی کیوں وزیر آزم بنائے گا اور کوئی کیوں ووٹ دے گا تو یہ اگر کوئی اختلافات نہیں ہے اور کچھ بھی غلط نہیں ہے یہ کیوں کیا زرداری صاحب نے شادید دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ٹرین نہیں ہے لیکن ٹریننگ کی ضرورت ہم سب کو ہوتی ہے اور اب انسان ایوالف کرتا ہے پولٹیکل لیڈر بھی ٹائم اس کے اندر چیزیں سیکھتا چلا جاتا ہے تو زرداری صاحب نے تو اپنے بارے میں کہا کہ میں بھی روز ان چیزوں کو سیکھ رہا ہوں میرے خیال میں آپ بھی ایسے جنرلیس روز چیزوں کو سیکھتے ہیں میں بھی روز چیزوں کو سیکھتا ہوں تو اگین اس کو کانٹیکس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آؤٹ آف کانٹیکس کبھی بھی کسی چیز کو بھی لیا جائے گا تو انسان کسی طرح کی بھی انٹرپیٹیشن کر سکتا ہے لیکن اگر زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے ہم سب سیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اچھمبے والی بات نہیں ہے اور یہ بات کہ ٹرپل پی اور فور پی دو جماعتیں ہیں ایک کا میں سربراہ ہوں بلاول کو بھی ٹکٹ میں دوں گا سب کو ٹکٹ میں دوں گا یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی اپنی آثورٹی دکھانے کی کیا ضرورت تھی اگزیسٹ کرتی ہے جب مغدوم صاحب اس کے صدر بنے جب مشرف صاحب نے ٹرپل بی کو بین کر دیا تھا اور ٹرپل بی بھی اگزیسٹ کرتی ہے ہم جب الیکشن لڑتے ہیں نا شازیب تو جو سمبل ہم کو ملتا ہے وہ تیر کا وہ فور پیس کا ہے اور فور پیس کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آصف درداری صاحب ہیں جنرل سیکٹیوز کے نیر بخاری صاحب ہیں تو نیچرلی بلاول صاحب نے جب دوہزار اٹھارہ کا الیکشن لڑا تھا تو بلاول صاحب کی ٹکٹ کو بھی آصف درداری صاحب نے بحیثیت پریزیڈنٹ ایشو کیا تھا نمبر ایک نمبر دو میں شازیب آپ کو اگین یہ سمجھاؤں کہ پیپلز پارٹی میں جو ٹکٹوں کا فیصلہ ہے آثورٹی نیچرلی درداری صاحب ہیں چونکہ وہ پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں ان کی آثورٹی سے وہ ٹکٹ ایشو ہوتا ہے بہت اس کی ایک کمیٹی ہے اس کمیٹی کے اندر تمام لوگ مشاورت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں کوئی فردے واہی بھی فیصلہ نہیں کرتا تو اگین زرداری صاحب نے فیکچولی صحیح بات کی ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ تو فور پی ایشو کرتی ہے ان کے دستخط سے ایشو ہوتا ہے مگر سوال یہ ہے کہ دوہزار دو کے جو ڈائینامکس تھے اس وقت فور پی بنانے کی ضرورت پیش آئی اور محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کی اجازت سے پیش آئی کیونکہ ظاہر ہے تاکہ پارٹی کو مشکلات نہ ہو اب کیا ضرورت ہے کیا یہی وجہ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اختیار نہیں دینا چاہتے عاصی زرداری صاحب اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں ورنہ ایک پارٹی کیوں نہیں ہے جس کی سربراہی اور جس کے اختیارات بطور چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے پاس ہوں دیکھیں شادے پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ جو لیول پلائنگ فیلڈ باری بات کی جاتی ہے نا حالات تو ہمارے کبھی بھی تبدیل ہو جاتے ہیں تو میرے خیال میں اس وزڈم کے ساتھ سوچا گیا دوہزار آٹھ میں بھی اس کو ختم نہیں کیا گیا فور پیس کو دوہزار تیرہ میں بھی اس کو ختم نہیں کیا گیا دوہزار اٹھارہ میں بھی ختم نہیں کیا گیا دوہزار نو میں سینٹ کے الیکشن ہوئے دوہزار بارہ میں ہوئے پندرہ میں ہوئے اٹھارہ میں ہوئے اکیس میں ہوئے اس کو ختم نہیں کیا گیا ابھی میں نے الیکشن لڑا ہے اپنا میر کا تو اگین اس کے اندر بھی جو ٹکٹ ایشو کیے جاتے ہیں وہ فور پیس کی طرف سے ایشو کیے جاتے ہیں تو ایک نارمل سی پریکٹس پچھلے یہ بیس اکتے سال سے چلی آ رہی ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی انٹریگز والی چیز نہیں ہے اور اب جب زرداری صاحب کی جانے کی خبر آئی ہے کیا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جانے کے بعد انہیں منانے گئے ہیں یا یہ بھی شیڈول تھا کہ انہوں نے بھی جانا ہے شازیب میں کچھ بھی کہہ لوں آپ میری بات نہیں مانے گا آپ کو پروگرام میں بلائیا اس لیے تاکہ آپ کا موقع ہم کے سامنے جائے ماننے یا نہ ماننے کی احمد نہیں اس لیے سوال کر رہا ہوں میں جب اس ازمشن پر چل رہے ہیں کہ بلاول صاحب گئے اس لیے ہیں کہ زرداری صاحب کا انٹریگز سنو بھی دبائی جا رہی ہیں یا کوئی اور لیڈر بھی دبائی جا رہے ہیں تو میرے خیال میں پھر تو آپ ڈاٹس اس طرح کنیکٹ کرتے جائیں گے چونکہ بلاول صاحب کا ٹرپ پہلے سے پری شیڈول تھا یہ ایک فیملی ایرینجمنٹ ہے ان کا اور ہم الیکشن سر پر ہیں تو اس لیے وہ الیکشن سے پہلے تمام فیملی ساتھ بیٹھی ہے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے آج سے کچھ دن پہلے بھی ٹنڈو اللہ یار میں اس کو ہمیں ختم کر دینا چاہئے مرزو باب صاحب آپ کی آخری دفعہ کب بات ہوئی ہے بلاول مرزو زرداری صاحب سے میرے خواہ میں دو دن پہلے میسیجز پر بات ہوئی تھی ان سے اس وقت جو آپ ساری بات کر رہے ہیں ان سے بات کر کے کر رہے ہیں یا زرداری صاحب سے بات کر کے کر رہے ہیں میں دونوں سے بات کر کے نہیں کر رہا میں بھی ایک سیاسی کارکون ہوں میں ایک پارٹی کا حصہ ہوں مجھے تمام چیزوں کا اندازہ بھی ہے پتہ بھی ہے انگیج میں کانسٹنٹلی اپنی قیادت کے ساتھ کرتا ہوں تو اس لئے میں تمام سپیکیولیشنز کے بارے میں ان کو نگیٹ کر رہا ہوں بڑی اتح ہے کہ تیس کو جو آپ کا جلسہ ہے اس کی بقاعدہ طور پر قیادت کر رہے ہوں گے بلاول پوٹو زرداری صاحب وہ موجود ہوں گے اس میں آج چوبیس نومبر اس ٹائم تک تو خبر یہی ہے کہ بلاول صاحب خود انہیں تیہ کیا کہ وہ کوئٹا میں یہ جلسہ کریں گے وہ خود اس جلسے کو لیڈ کریں گے اور وہ اپنی الیکشن کیمپین کی جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں he is the only political leader جو اس وقت میدان میں اترا ہوا ہے جو کہ سیاست کر رہے ہیں electoral politics کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ level playing field بھی ہونی چاہیے اور الیکشن کا schedule announce ہونا چاہیے تاکہ جو بھی speculation ہے نا الیکشن ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے وہ دم توڑ جائے بساں اور ایک ایسی شخصیت جو آپ کی پارٹی کا فیس ہیں ووٹ لینے کے لیے زداری صاحب نے practically یہ بتایا ہے کہ مگر اختیارات کے معاملے میں فیس میں ہی ہوں اختیارات ان کے پاس نہیں ہے جب 2007 میں انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی زداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے تو انہوں نے کہا تعلیم مکمل ہونے کے بعد پارٹی میں چلاوں گا مگر effectively پارٹی زداری صاحب بھی چلا رہے ہیں تو بلاول بودو زداری کی خواہشات کے مطابق ہی چلا رہے ہیں میں اگین شادی میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا بلاول صاحب اپنی تعلیم مکمل کر کے غالباً 2010-2011 میں واپس آ گئے تھے 2013 کے الیکشنز میں despite the fact کہ وہ واپس آ چکے تھے انہوں نے الیکشنز میں حصہ اس وقت نہیں لیا 2013 کے بعد 14-15 میں انہوں نے آہستہ آہستہ جو عملی politics ہے اس میں وہ حصہ لیتے گئے active ہوتے گئے اور آپ نے دیکھا کہ 2018 میں انہوں نے بڑا proactively campaign کو لیڈ کیا پارلیمان میں آکے بیٹھے اور اس زمانے میں جب نون لیگ کہتی تھی کہ assemblyوں سے استفاہ دے دو assemblyوں چھوڑ کے چلے جاؤ یہ بلاول صاحب کا درداری صاحب کا wisdom تھا کہ نہیں ہم assembly میں رہیں گے constitutional mechanism کے ذریعے اس وقت کی جو عامریت کی سوچ ہے اس کو ختم کریں گے اور بلاول صاحب کی درداری صاحب کی حکمت عملی نے وقت نے ثابت کیا کہ وہ حکمت عملی صحیح ثابت ہوئی اور عمران خان صاحب کی حکمت کو ایک آئینی طریقے سے ہم نے نکالا اس زمانے میں بلاول صاحب نے آپ کی جو long mars تھی وہ بلاول صاحب نے لیڈ کی تھی اس initiative کو لیڈ کیا تھا اور آپ کے سامنے کہ اس کا end result کس طن آیا کہ عمران خان صاحب کی حکمت گھر چلے گئی وہی سوال ہے کہ campaign ساری وہ کرتے ہیں face وہ ہیں بگر پارٹی کے اختیارات کیا ان کے پاس ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے لئے بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پنجاب میں بھی ریوائیو کرنا ہے اگر بلاول پورت زرداری صاحب نے وزیراعظم بننا ہے ہمیں 2008 سے آج تک نظر آیا ہے اگر زرداری صاحب معاملہ چلا رہے ہیں کہ آپ کا پنجاب میں شہر شرنگ کیا ہے سندھ میں ظاہر ہے آپ consolidate ہوئے ہیں تو اس کے لئے یہ نظر آئے کہ face تو بلاول ہیں مگر اختیارات زرداری صاحب کے پاس ہیں یہ آپ کو favor کرتا ہے سوٹ کرتا ہے شادی میں اگر میں نے اپنے پچھلے جواب میں اس بات کو بڑا category کہا تھا کہ جیسے long march کا فیصلہ ہے نا وہ بلاول صاحب نے خود کیا مجھے میر بنانے کا فیصلہ پارٹی نے کیا یا مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر بنے تو پارٹی نے فیصلہ کیا ہمارا opposition ریڈر کون بنے گا وفاق میں کابینہ میں کون آئے گا ہماری پارٹی فیصلہ کرتی ہے ہماری سی سی بڑی ایک پرو ایکٹیو متحرک باڈی ہے اور پچھلے دن آپ نے دیکھا election کے حوالے سے بھی جب متضاد بیانیاں لوگوں نے speculate کرنے کوشش کی تھی آخر میں سی سی کا اجلاس ہوا اور سی سی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تو ہماری قیادت جو ہے مشاورت کے بعد فیصلہ کرتی ہے اور قیادت کی مشاورت کے بعد جو فیصلہ ہوتے وہ پبلک کے ساتھ شیئر کر لیا آتا ہے بہت شکریہ مضحباب صاحب کی گفتگوہ آپ نے سنی اس حوالے سے کیا معاملات ہیں اندر کی کیا کہانی ہیں حامد میر صاحب نے اگر انٹرویو کیا تھا جس کے بعد اتنی ساری خبریں پیدا ہوئی ہیں انہی سے اندر کی بات پوچھیں گے ایک بے کے بعد آسیب علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں یہ سارے کے ساری کہانی یہ سارے کے سارے معاملات شروع ہوئے حامد میر صاحب کے کل انٹرویو سے جو انہوں نے آسیب زرداری صاحب کا کیا حامد میر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے ایک تو ظاہر ہے ایک انٹرویو کے ذریعے آپ نے اتنی ساری انفرمیشن نکالی اور اس انفرمیشن کی وجہ سے بہت ساری کانٹروورسی کیا حقیقت ہے دیکھیں شادف صاحب پہلی بات ہوئی ہے کہ یہ انٹرویو جو ہے اس کے لیے میری جو بات ہوئی تھی آسیب زرداری صاحب سے وہ پہلے ہوئی تھی بدھ کے لیے یعنی کہ پرسنوں کے لیے تو پرسنوں کی کوئی میٹنگ آگئی تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کو تھوڑا کہا کہ اس کو ڈیلے کر لیتے ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کل جو ہے وہ جو ٹائم ہمارا تیہ تھا ان کے ساتھ انٹرویو کا تو اس ٹائم پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ ان کی ایک اور میٹنگ آگئی تو میرا خیال ہے کہ اب پھر ڈیلے ہو جائے گا تو پھر انہوں نے کہا نہیں کیونکہ ایک دن پہلے بھی ہم نے اس کو ڈیلے کیا تو پھر انہوں نے اس میٹنگ کو ڈیلے کیا اور انٹرویو دے دیا تو اب ظاہری بات ہے ان کو پہلے سے پتا تھا کہ اگر اب اس صورتحال میں انٹرویو ہو رہا ہے تو اس میں صرف اگلے الیکشن کی بات تو نہیں ہوگی جو بلاول صاحب بیانات دے رہے ہیں اس کی بھی بات ہوگی تو یہ چیزیں تو ان کے ذہن میں تھیں اور پھر اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب انٹرویو جو ہے جب انہوں نے دے دیا اور اس کی بریکنگ نیوز جو ہے وہ جیو پر چل رہی تھی اور خبریں چل رہی تھی تو جب ہم وہ وہاں سے نکل کر آ کے بیٹھے ان کے کمرے میں تو سامنے انٹرویو چل رہا تھا تو بلاول صاحب کا ان کو فون آ گیا میری موجودگی میں تو بلاول نے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا جو باپ بیٹا ایک دوسرے کے ساتھ جو پیار محبت سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بیٹا کوئی زرداری صاحب نے کہا کہ کوئی ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں وہ اب اتنے مشکل سوال تھے تو میں نے جواب تو دینے تھے نا تو اس نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہ میرا میں جو کہہ رہا ہوں میرا نیریٹیو جو ہے اس میں آپ تو کہیں نہیں آ رہے آپ تو ٹارگٹ نہیں ہے اس کا یہ تو میں جو ستر سال پرانی سیاست ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو زرداری صاحب نے کہا یس آئی انڈرسٹینڈ لیکن مجھے بھی تو کلیریفائی کرنا نا تو بہت سے لوگ پارٹی کے بھی لوگ آ کے باتیں کر رہے تھے تو پھر اس وہاں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے پتا چلا کہ پیپلز پارٹی کے کچھ سینئر رہنما جو ہیں جن کی عمر کافی ہے انہوں نے بھی بلاول صاحب سے یہ بات کی کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم پارٹی چھوڑ دیں تو بلاول صاحب نے ان کو بھی کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے میں آپ لوگوں کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا تو اس کے بعد پھر بلاول صاحب نے ان کو کہا کہ اب میں پورا آپ کا انٹریو نہیں دیکھ سکتا اس لیے کہ میں جا رہا ہوں دبائی اور میں جہاز میں چڑھنے لگاؤں تو میں پورا آپ کا انٹریو نہیں دیکھ سکوں گا بعد میں دیکھوں گا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب ان کی فون کال بند ہوگی تو میں نے زرداری صاحب سے پوچھا کہ یہ دبائی کیوں جا رہے ہیں انہوں نے کہا یہ واپس آئے گا اور میں بھی جا رہا ہوں دبائی اور وہاں پہ سرم بھٹو آ رہی ہیں تو ان کے ساتھ پہلے سے پلان تھا اور یہ ہماری فیملی گیدرین ہے تو ابھی زرداری صاحب جو ہیں میرے خیالہ وہ بھی روانہ ہو گئے ہیں وہ بھی دبائی چلے گئے ہیں اور بلاول صاحب پہلے چلے گئے ہیں اور زرداری صاحب بھی واپس آ جائیں گے اور بلاول صاحب بھی واپس آ جائیں گے لیکن یہ بات درست ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو زرداری صاحب نے باتیں کی ہیں اس سے یقیناً سوالات تو بہت سے پیدا ہوئے ہیں لیکن جو میری جو انڈرسٹینڈی گیا ہے کیونکہ میں بھی آصف زرداری صاحب کو اتنے عرصے سے جانتا ہوں انہوں نے میسج جو دینے کی کوشش کیا ہے وہ اصل میسج کچھ اور ہے لیکن ظاہری بات ہے بیٹے کے بارے میں بات کیا ہے تو زیادہ کانٹروورسی یہ بن گئی ہے اور حمدی صاحب یہ بات کرنا کہ ٹرپل پی ہے فور پی ہے فور پی کا میں سربراہ ہوں محترمہ کی ویل کے ذریعے مجھے انہوں نے یہ سارے کے سارے معاملات دیئے میں ٹکٹ دوں گا بلاول کو بھی میں دوں گا یہ ایک ایسے وقت میں پھر کہہ رہا کہ وہ ٹرین نہیں ہے حالانکہ بلاول بھٹو تو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اگلے وزیر آزم کے طور پر کہ جی کیمپین کے ینگ ٹائم میں بی بی بھی بہت ینگ تھی جب وہ وزیر آزم بنی پھر وہ دیگر رہنماوں کے نام لیتے ہیں کہ انہوں نے بہت ینگ ایج میں ملک کی باگڈور سنبھالی تھی تو آپ کو فیل ہوا کہ کچھ نہ کچھ ہے ضرور اور جو باپ بیٹے کے درمیان سیاسی معاملات کے حوالے سے اختلافات اور پارٹی کو چلانے کے حوالے سے اختلافات دیکھیں جو آپ کا سوال ہے نا یہ آپ ایک ایسے شخص کو کر رہے ہیں جس نے بطور صحافی محترمہ بینظیر بھٹو اور ان کی والدہ بیگم نصرد بھٹو صاحبہ کے درمیان بھی ایک اس طرح کا دور آیا تھا میں نے اس کو بھی دیکھا ہوا ہے پھر میں نے میر مرزا بھٹو اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان بھی اس طرح کا ایک دور آیا تھا وہ بھی دیکھا ہوا ہے اور اب میں بلاول صاحب اور آصف صاحب کے درمیان بھی دیکھ رہا ہوں تو جو نصرد بھٹو صاحبہ اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان آیا تھا تو اس میں بھی تھا کہ چیر پرسن وہ تھی نصرد بھٹو صاحبہ تھی اور کو چیر پرسن بینظیر بھٹو صاحبہ تھی لیکن پارٹی نے وہ مسئلہ حل کر لیا تھا پھر بعد میں مرزا کا اور بینجیر صاحبہ کا ایشوہ ہے تھا وہ بھی حل ہو گیا یہ پیپلز پارٹی میں ایک کلچر ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں چھپ کے بات نہیں کی جاتی جو بھی بات ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہو جاتی ہے جس طرح کہ آسل زرداری صاحب گول مول بات کر سکتے تھے میں نے ان کو بعد میں پوچھا بھی میں نے تو آپ سے سوال بھی نہیں کیا تو آپ نے خود ہی کہا دیا کہ وہ بلاول انٹرینڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے نا پھر میں نے ان کے ساتھ اگری نہیں کیا میں نے کہا نہیں میرا خیال ہے کہ وہ بہت ٹرینڈ بھی ہے اور بڑا ٹیلینٹڈ بھی ہے تو انہوں نے کہا ہاں یہ آپ کا خیال ہے نا لیکن میں تو اس کو باپ کی نظر سے بھی دیکھتا ہوں تو جب انہوں نے یہ بات کر دی تو اس کے بعد جب ہم وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے تو وہاں جو انٹرویو انہوں نے اکیلے بیٹھ کے نہیں دیکھا اتفاق کی بات ہے نا کیونکہ یہ انٹرویو ہم نے ریکارڈ کیا بٹین فائیو ٹو سیون اور پھر سیون ٹو نائن یہ ائر ہو رہا تھا تو جیسے ہی وہ اس کی ریکارڈنگ ختم ہوئی فورا نہیں وہ شروع ہو گیا تو ہم آگے بیٹھے تو وہاں پہ اتفاق سے جو ٹرپل پی کے جنرل سیکٹری ہیں نیر بخاری صاحب وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے شہری رحمان صاحبہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئی تھی تو پارٹی کے کچھ ایشیوز ڈسکس ہونے تھے میرا خیال ہے کہ شاید فرداللہ بابر صاحب سے استیفہ لیا گیا تو وہ بھی ڈسکس ہونا تھا کہ اب ان کی جگہ کس کو لانا ہے یہ ساری باتیں وہاں پہ تو وہاں پہ میں نے جو نیر بخاری صاحب ہے میں نے ان سے یہ سوال کیا میں نے کہا بخاری صاحب آپ ہیں ٹرپل پی کے جنرل سیکٹری اور بلاول صاحب آپ کی پارٹی کے سربراہ ہیں تو یہ کیا ہے یہ مجھے ذرا سمجھائیں گے کہ یہ ٹرپل پی اور فور پی تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہم پرویز مشرف کے دور میں یہ ٹرپل پی کو ٹرپل فور کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ٹرپل پی میں بین لگا دیا تھا تو پھر ٹرپل فور بنی تھی تو پھر ہم نے اس لیے ختم نہیں کیا ٹرپل فور کو فور پی کو اس لیے ختم نہیں کیا کہ دوبارہ کوئی سازش ہو سکتی ہے ہماری پارٹی کے خلاف تو جب بھی الیکشن آتا ہے تو جو ٹرپل پی ہے وہ ٹرپل فور پی کے ساتھ وہ الائنس کرتی ہے اور پھر ہم جو ہے وہ فور پی کا الیکشن سیمبل استعمال کرتے ہیں ہم نے پچھلے الیکشن میں بھی یہ کیا تھا اور ہم اس الیکشن میں بھی یہ کریں گے تو میں نے کہا یہ جو زرداری صاحب نے جو بات کیا ہے فور پی اور ٹرپل پی تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری پارٹی کے اندر کوئی سیکرٹ نہیں ہے یہ سب کو پتا ہے تو نیر بخاری صاحب جو ہیں وہ دیفنڈ کرنا شروع ہوگے آسف زرداری صاحب کو پوائٹ ایو کو تو میں نے ان سے کہا کہ جو باقی جو میڈیا میں اور جو باقی پلٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس کو ٹویسٹ کر سکتی ہیں کوئی اور اس میں سے اینگل تلاش کر سکتی ہیں تو وہاں پہ جو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ ٹھیک ہے آپ فوکس کریں اسی پہ کہ بلاول صاحب کے بارے میں کیا بات کیا ہے لیکن ہم نے جو نوٹس کیا چیز وہ یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف پرائم میسٹر نہیں ہوں گے اور ظاہری بات ہے زرداری صاحب نے ایسے ہی تو بات نہیں کی تو پھر میں نے سوچا کہ اچھا یہ میسج جو تھا شاید زرداری صاحب یہ دینا چاہ رہے تھے اور اب فوکس جو ہے وہ بلاول صاحب کی اور زرداری صاحب کی کانٹروورسی پر چلا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے زرداری صاحب کا جو ایکچول اوبجیکٹیو تھا جو کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی اور جو نون لیگ والے دعوے کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس سمپل مجارٹی ہوگی سمپل مجارٹی ان کے پاس نہیں ہوگی اور اگر ان کی پارٹی نے کسی کو پرائم میسٹر بنانا ہے وہ کوئی بھی ہے تو پیپرز پارٹی کی ضرورت ان کو پڑے گی اور یہی میسج تھا جو وہ دینا چاہ رہے تھے اور وہ کوشش کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ نے تفصیل سے اندر کی بات بتائی بات آپ نے سنی پانچ آگست سے جیل میں قید چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اب تین دن بعد باقاعدہ عضالت کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں جہاں تحریک انصاف نے ان کے شاندار اس تقبال کا اعلان کر دیا ہے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو عمران خان ایک سو پندرہ دن بعد پہلی دفعہ جیل سے باہر آئیں گے اور کھلی عضالت کے سامنے پیش ہوں گے کیونکہ اسلام آباد آئی کوٹ کی جانب سے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کل ادم قرار دینے کے بعد اب ٹرائل کوٹ اس کیس کو جریشل کامپلیکس اسلام آباد میں سن رہی ہے جہاں سائفر کیس کے اگلی سماعت اٹھائیس نویمبر کو ہوگی اور اس سماعت میں عضالت عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پیش کرنے کا حکم دے چکی ہے اور پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان کی اٹھائیس نویمبر کو عضالت میں پیشے کے موقع پر ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا گزشتہ روز ٹرائل کوٹ کے حکم کے بعد عمران خان کے وکیل بریسٹر گوھر علی نے باقاعدہ اس کا اعلان کیا اہم بات یہ ہے کہ پانچ آگست کو عمران خان کو توشا خانہ کیس میں گریفتار کیا گیا تھا اور اس کیس میں ان کو تین سال قید کی سزا سنائی گئی تھی لیکن اسلام آباد آئی کوٹ کی جانب سے ان کی اس کیس میں سزا موطلی کے باوجود ان کو رہا نہیں کیا گیا بلکہ سائیفر کیس میں ان کی گریفتاری ڈال دی گئی اور سائیفر کیس میں گریفتاری کے دوران ہی اعتصاب عضالت 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نیپ کو ان کا جسمانی ریمانڈ دے چکی ہے اس پوری صورتحال میں ان کی 28 نویمبر کی پیشی اہم ہوگی اور یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا تیاری کرتی ہے کیونکہ 28 نویمبر کی اس پیشی میں اب صرف تین دن باقی رہتے ہیں اور اس دوران حکومت کے پاس عبوری طور پر ان کے جیل ٹرائل کا نوڈفیکیشن جاری کرنے کا بھی کوئی آپشن نہیں بچا ہے کیونکہ اسلام آباد آئی کوڈ عمران خان کے جیل ٹرائل کے خلاف اپنے فیصلے میں اس حوالے سے ودارت قانون کی جانب سے جاری کردہ جیل ٹرائل کے پانچ نوڈفیکیشنز کو غیر قانونی دو کو غیر محصر اور باقی دو نوڈفیکیشنز کی قانونی حیثت پر سوال اٹھا چکی ہے جبکہ اب نگرا حکومت کا ماننا ہے کہ عمران خان کو عدالتیں خصوصی ریلیف دے رہی ہیں نگرا وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے کہا ہے کہ جس طرح کی سہولیات عمران خان کو جیل میں مل رہی ہیں وہ اس سے پہلے کسی وزیر آزب کو نہیں ملی اور عام قیدی تو ان کا سوچ بھی نہیں سکتا یعنی اب نگرا حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ عمران خان عدالتوں کے لادلے ہیں جبکہ پی ٹی آئے نون لیگ پر لادلہ ہونے کا الزام لگا رہی ہے اور اپنی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار بھی نواز شریف اور نون لیگ کو قرار دے رہی ہے اور نگرا حکومت پر الزام لگا رہی ہے کہ وہ بھی نون لیگ کی سہولتکار بنی ہوئی ہے نو مئی کے کیس میں گرفتار سابق سپیکر قومی اسم لیہ ست قیصل نے آج چار صدہ میں عدالت میں پیشی کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف کو سیلیکٹڈ کہنے والے خود سیلیکٹڈ پلس بن چکے ہیں پی ٹی آئے پر جو بھی ظلم ہو رہا ہے وہ نواز شریف اور نون لیگ کی وجہ سے ہو رہا ہے بہتر ہوگا کہ نواز شریف کو اسی طرح نوڈیفکیشن سے وزیراعظم بنا دیں جیسے کاکڑ کو بنایا ہے ہاں دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے 28 نمبر کو جیڈیشل کامپلیکس میں سماعت ہوتی ہے یا اڈیالا جیل میں سماعت ہوتی ہے یا پھر سماعت ہوتی بھی ہے یا نہیں آجتی پرام میں اتنا حیدہ دیجئے اللہ حافظ